بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی مرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں اگر بیوی مر جائے پہلے انتقال کر جائے تو شوہر اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا ہے یا نہیں گسل دے سکتا ہے یا نہیں اسی طرح بیوی اگر جندہ ہے شوہر کا انتقال ہوگا ہے کیا مسئلہ پوری ڈیٹلز شروع سے آخر تک پورے مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور دلائل ایسے دوں گا انشاءاللہ آپ ضرور سمجھیں گے بہت آسان بات ہے اب سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر غیر محرم ہے غیر محرم جیسے سالی ہے غیر محرم عام عورتیں ہیں جن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں نکاح کرنا ہمارا جائز ہے وہ ہمارے لئے غیر محرم لہٰذا ہم غیر محرم کی طرف دیکھ نہیں سکتے غیر محرم کو ہم چھو نہیں سکتے چھونا بھی ان کو ناجائز ہے اور اگر بہت ضرورت ہو جائے کوئی راستہ نہ ہو مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے اب کیا ہو سکتا ہے مجبوری ہے تو چھونے کی ضرورت ہے مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن بلا ضرورت غیر محرم کو چھونا حرام ہے جائز نہیں اب ذرا سمجھئے گا مسئلہ پوائنٹ پہ آتا ہوں مسئلہ ایک بتاتا جاؤں گا پھر حل کرتے جاؤں گا مسئلہ یہ ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے چہرے کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے نہیں جیسے عام طور پر میت کو دیکھتے ہیں وہ ایسے دیکھ سکتا ہے کوئی حرد نہیں کوئی قبھات نہیں ایک مرتبہ بھی دیکھ سکتا ہے پچاس سو ہزار مرتبہ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا چوم نہیں سکتا بوسا نہیں لے سکتا کیوں چھونا پڑے گا چھو نہیں سکتا ہاں کپڑے کے ساتھ اگر ہے کپڑے کے اوپر سے وہ کپڑے کے اوپر چھونا وہ جائز ہے لیکن بلا ہائل بلا کپڑے کے نہیں چھو سکتا جائز نہیں ہے اب ذرا سمجھئے جب چھونا جائز نہیں ہے تو گسل بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے مسئلہ لو گیا اب آئیے بیوی شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے دیکھ بھی سکتی ہے اور گسل بھی دے سکتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اب ذرا دلائل سمجھئے بیوی کے چھونے دیکھنے پہ یعنی اگر شوہر کا انتقال ہوا ہو کسی کا کوئی اختلاف نہیں تمام علماء متفق ہیں ٹھیک ہے لیکن بیوی کا اگر انتقال ہو جائے بیوی کو دیکھنے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں چھونے پہ اختلاف ہے ٹھیک ہے چھو سکتا ہے یا نہیں یہاں اختلاف پیدا ہوا اب سمجھئے گا ایک مسئلہ اگر کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ایک نکاح پہ دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتی ٹھیک ہے ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کا بہت بڑی حل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے ہیں کوئی دو بہنیں ہیں سگی بہنیں ہیں اس میں تفصیل ہے مسئلہ پہ لیکن میں یہاں سمجھانے کیلئے کہتا ہوں سگی دو بہنیں ہیں کوئی ایک آدمی چاہے گا میں اس سے بھی نکاح کروں گا اس سے بھی نکاح کروں گا ایک ساتھ اس کو بھی اپنے نکاح میں رکھوں گا اس کو بھی اپنی نکاح پر رکھوں گا حرام ہے جب پہلے جس سے شادی کرے گا اسی سے نکاح جائے سے دوسری سے نکاح ہوا ہی نہیں وہ تو زناکاری ہے حرامکاری ہے وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہاں اگر پہلی بیوی کو پہلی اس کی جو بہن تھی اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب اس کی دوسری بہن سے کر سکتا ہے ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اب سمجھئے اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسی کی بیوی کا اب وہ اگر جو شور ہے وہ اگر چاہے گا تو بیوی کی بہن سے فوراں نکاح کر سکتا ہے جنازہ دفن ہونے سے پہلے بھی نماز جنازہ سے پہلے بھی انتقال کے فوراں بعد بھی اگر چاہے گا اس سے نکاح کر سکتا ہے ٹھیک ہے کس کے اس عورت کے یعنی اس کی بیوی کی بہن سے سالی سے سمجھئے یہ بہت دماغ کی بات ہے ٹھیک ہے کیوں نکاح کر سکتا ہے بتائیے دو بہنوں کو تو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا نا اب نکاح اس سے اس لئے کر سکتا ہے جائز ہو گیا تاکہ یہ نکاح جو اس بیوی سے تھا سالی اس کی جو بہن تھی اس کی بیوی تھی اس سے جو نکاح تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا نکاح ختم ہو گیا جب یہ نکاح ختم ہو گیا تو اس سے نکاح جائز ہو گیا فوراں کر سکتا ہے کوئی دکت نہیں جب اس سے نکاح جائز ہو گیا تو یہ نکاح جب ٹوٹ گیا تو یہ جب اب نکاح ٹوٹ گیا ہے اس کی بیوی نہیں رہی یہ جب بیوی نہیں رہی تو کون ہے یہ تو اب اجنبی ہے یہ تو اب غیر محرم ہے لہٰذا غیر محرم اگر ہو گئی اب اسے یہ چھو نہیں سکتا کیونکہ غیر محرم کو چھونا سب کے نسدیک ناجائز ہے کسی کے نسدیک بھی اجازت نہیں ہے غیر محرم کو چھونے کی بلا ضرورت لہذا ہماری دلیل بالکل واضح ہے ایک یہاں اشکال کہ تو پھر غیر محرم کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے نا دیکھنا کیسے جائز ہو گیا یہاں پر دو جواب ملتا ہے ایک جواب یہ ہے کہ غیر محرم کو اگر دیکھے گا شہوت کے ساتھ تو حرام بالکل جائز نہیں ہے بلا شہوت اگر دیکھتا ہے غیر محرم کی طرف تو ایسے ہی بائیچان سے نظر پڑ جائے تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے یہ جو بیوی کا مسئلہ ہے کیا جو وراثت کی بات تھی وارث ہونے کی بات تھی بیوی کے اب تو یہ اس کا شہر نہیں ہے اس کے باوجود بھی بیوی کا جو مال ہوگا اس مال میں سے اس شہر کو حصہ ملے گا بیوی کے میراس میں شہر کا حق ہے لہٰذا ایک طریقے سے نصبت ابھی بھی موجود ہے نکاح لیکن ختم نکاح اگر ایک ذرہ بھی باگتی ہونا شالی سے نکاح حرام ہو جائے گا شالی سے نکاح نہیں کر سکتا ہو پھر تو نکاح جب ختم ہو گیا ہے لیکن ایک دوسرے قسم کی نصبت ہے یہ میراس والی نصبت بس اسی نصبت کی وجہ سے اور وہاں پر کوئی شہوت کا اندیشہ بھی نہیں ہے کہ بیوی کو وفات کے بعد بھی غلط نکاح سے دیکھنے لگے گا کون سوچ سکتا ہے جانور بھی اس طرح نہیں سوچ سکتے تو جب کوئی اندیشہ دور دور تک اندیشہ بھی نہیں ہے شہوت کا اور ایک طریقے سے نصبت بھی ہے تو ان دلائل کی بنا پہ علماء نے کہا کہ دیکھ سکتا ہے دیکھنے کی اجازت دے دی جائے ٹھیک ہے سمجھ پا رہے ہیں نا اس کے علاوہ یہ تو عقلی باتیں ہیں سمجھانے کی باتیں تھیں حدیث کی روثنی میں بھی چند دلائل موجود ہیں صحابہ ایک واقعہ بتا دوں آپ کو لوگ اتراز کریں گے سب سے پہلا اتراز کریں گے معلوم میں کہیں گے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے غسل دیا تھا کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ بھئی شہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا پھر کیسے غسل دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھئے جواب بھی بہت بہترین ہے ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دینے کی بات کی تھی تو اس وقت صحابہ موجود تھے صحابہ نے ٹوکا تھا کہ آپ جو ہے کیسے غسل دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو غیر مہرے میں اب آپ اسے غسل نہیں دے سکتے تو کیا سمجھ میں آیا کہ اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی مسئلہ تھا اس کے باوجود بھی غسل اس لئے دیا کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ فاطمہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے آخرت میں بھی وفات کے بعد بھی تمہاری بیوی رہے گی لہٰذا تو ابھی تو ہم شہر بیوی ہیں غسل دے سکتے ہیں اس اللہ کے رسول کی اس بات کو حضرت علی نے دلیل کی طور پر پکڑا اور غسل دیا نہیں کہ یہ سمجھ کے کہ میری بیوی ہے اب انتقال کر گئی ہے اس لئے نہیں ابھی بھی حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی تھیں اسی لئے حضرت علی نے گسل دیا ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی مرنے کے بعد بھی تمہاری بیوی ہونا غسل دے تو کون منا کرتا ہے لیکن اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی پھر سالی سے نکاح کیسے ہو جائے گا جائز اس کا جواب کھون دے گا تو اسی لئے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کا بھی یہی مسئلک تھا کہ بیوی کو شہر گسل نہیں دے سکتا کیونکہ اگر دینا جائز ہے صحابہ ٹوکتے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اگر حضرت علی کا یہ مسئلک نیا ہوتا تو حضرت علی کہہ دیتے کہ کیوں گسل کیوں نہیں دے سکتے لیکن حضرت علی نے کیا جواب دیا وہ بھی ایک سمجھنے کی بات تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک چیز اور بھی اس کا جواب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر گسل جو دیتے ہیں میت کو گسل دیتے ہیں کیا پانچ آدمی وہاں ہاتھ لے کے رگرتے رہتے ہیں میت کو چار پانچ آدمی گسل دیتے ہیں اس میں سے کوئی پانی لانے والا بھی رہتا ہے کوئی پانی ڈالنے والا بھی رہتا ہے کوئی پانی دینے والا بھی رہتا ہے کوئی وہاں پر کچھ اور کام کرتا ہے جو جسم کو رگرنے والا کوئی اور ہے ایک آدمی ہاتھ پر کپڑا بانگ کے وہ میت کو رگرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی وانی لانے دیتے ہوں گسل کرنے والوں نے بھی شریک ہوں اسی لئے حدیث میں آگے جائے کہ حضرت علی نے گسل دیا تھا تو اس میں کوئی دور کی بات نہیں ہے اس سے کوئی گھبرانے کی بات کیونکہ حدیث میں تو یہ نہیں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ کو صرف حضرت علی نے ہی گسل دیا چھوا تھا بلکہ حضرت علی کے علاوہ بھی دیگر نام آتے ہیں دوسرے نام آتے ہیں کہ فلاں 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 اور حضرت علی انہوں نے گسل دیا تھا تو گسل میں جو پانی وانی لانے میں ایک طریقے سے اس عمل کو بھی گسل میں سامل کر دیا گیا ہو راوی کو اندر کی بات پتا نہ ہو ایک امکان ہے جب امکان ہے تو پھر پتا چلا کہ تمہاری جو دلیل تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تمہاری دلیل پہ وہ مضبوط ہی نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے تمہاری دلیل پہ تو لہٰذا ہمارا مسلک ہمارا مسئلہ جو میں نے بتایا ہے وہ دلائل کی بنا پہ ٹھوس ہے زبردست ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں